اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت آپ سے بہت اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں سیکولر لیڈر دعویٰ کرنے والے اروین کجریوال کا اصلی چہرہ بینقاب ہو گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اروین کجریوال کی زیر قیادت عام آدمی پارٹی نے ایک سا سیول کورٹ پر مرکزی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے مرکزی حکومت کے مختلف مسائل اور ایجنٹے پر اختلاف رکھنے والی اور اپنے آپ کو انٹی بی جے پی بولنے والے عام آدمی پارٹی نے ایک سا سیول کورٹ پر اصولی طور پر مرکزی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے عام آدمی پارٹی کے رجی صبح ممبر اور جنرل سیکریٹری سندیب پارٹک نے کہا ہے کہ ہم اصولی طور پر ایک سا سیول کورٹ کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ آرٹیکل چوالیس یہ بھی کہتا ہے کہ ملک میں ایک سا سیول کورٹ ہونا چاہیے اس لئے تمام مذاہب سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے ساتھ وسیع مشاورت ہونی چاہیے اور اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے اس کے بعد ہی اس پر عامل ہو اور قانون بنایا جائے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس کے نفاظ پر عمرانہ موقع پر اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے کچھ معاملات مستقبل میں بہت اہم اور ناغذیر ہیں اور جلد یا دیر ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اسے عمرانہ طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش درست نہیں ہے اس پر وسیط اور مشاورت ہونی چاہیے اور اس کے اردگید اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اتفاق رائے کے بیغر آپ اس قسم کی کسی بھی چیز کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں عام آدمی پارٹی کے ایک سا سیول کورٹ کی حمایت کرنے کے فوراں بعد اکالی دل نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے سربراہ آروین کجریوال پر تنقید کی اکالی دل کے لیڈر دلجیس سنگھ نے ٹوئٹ کیا عام آدمی پارٹی کے لیڈر سندیب پارٹک کے ایک سا سیول کورٹ پر بیان نے آروین کجریوال کا اصلی چہرہ بینقاب کر دیا ہے اکالی دل کا پختہ خیال ہے کہ ایک سا سیول کورٹ کا نفاز ملک میں عقلیتوں کے مفاد میں نہیں ہے اور مرکزی حکومت کو اسے لاغو کرنے کے خیال کو رکھ دینا چاہیے اکیسوی لا کمیشن نے پہلے ہی اپنی مشاورتی ریپورٹ میں رائے دی ہے کہ ایک سا سیول کورٹ نہ تو مطلوب ہے اور نہ ہی قابل عامل ہے دراصل عام آدمی پارٹی نے حال ہی میں پارٹنر میں مناقضہ اپوزیشن جماعتوں کے میٹنگ میں حصہ لیا تھا اور دہلی حکومت حقوق سے متعلق مرکزی حکومت کی طرف سے لائے گئے آرڈینیس کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے حمایت کرنا چاہتی تھی لیکن اس پر واضح موقف نہ ملنے پر عام آدمی پارٹی کانگریز سے ناراض ہے اس لیے پارٹی قائدین شملہ میں ہونے والے اپوزیشن جماعتوں کی دوسری میٹنگ کے حوالے سے دوری بنائے ہوئے ہیں ناظرین ارویند کیجریوال کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام